موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ون جس کا نام ہے نمبر سسٹمز اور اس چپٹر میں ہم کمپلیکس نمبرز کو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے پچھلی لیکچر میں ہم نے کمپلیکس نمبرز کو سٹارٹ کیا کمپلیکس نمبرز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم پچھلی لیکچر میں پڑھ چکے ہیں لیکن اب کمپلیکس نمبرز کیا ہوتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھ لیا لیکن اب اس پہ اگر کوئی آپریشن پر فارم کرنا ہو مطلب ان کو سالو کرنا ہو کسی دو کمپلیکس نمبرز کو ایڈ کرنا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سبٹریکشن ہو سکتی ہے ملٹیپلیکشن ہو سکتی ہے یا پھر کمپلیکس نمبرز کو ریال نمبرز سے ملٹیپلیک کرنا ہو تو کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ سب چیزیں ہم نے اس لیکچر میں دیکھنی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپریشنز آن آپریشنز آن کمپلیکس نمبرز اچھا کیا کیا آپریشنز ہو سکتے ہیں ایک ہم یعنی کہ ایک کر کے ہم سٹیڈی کریں گے ان کو نمبر ون سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دو کمپلیکس نمبرز آپس میں ایکول ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی میں یعنی کہ جنرل ایک فارم لے لیتا ہوں اے پلس بی آئیوٹا ایک کمپلیکس نمبر ہے کیوں یہ کمپلیکس نمبر ہے کیونکہ اس میں آئیوٹا آ رہا ہے ٹھیک ہے آئیوٹا موجود ہے اور آئیوٹا کے ساتھ اے اور بی جو ہے دو ریال نمبرز ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم چلیں ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اے جو ہے اس میں کیا ہے ریال پارٹ ہے ریال پارٹ ٹھیک ہے تھوڑا سا ریوائز ہو جائے گا اور یہ جو بی آئیوٹا ہے وہ ایمیجنری پارٹ ہے ایمیجنری پارٹ ٹھیک ہے تو یہ دونوں مل کے ایک کمپلیکس نمبر بنا رہے ہیں جو کہ اے پلس بی آئیوٹا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے کمپلیکس نمبر اب ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر اے پلس بی آئیوٹا جو ہے وہ کسی اور نمبر کے ایکول ہے سپوس میں کہتا ہوں کہ سی پلس ڈی آئیوٹا ٹھیک ہے اب یہ کون سا نمبر ہے یہ بھی کمپلیکس نمبر ہے اور یہ کیوں کمپلیکس نمبر ہے کیونکہ اس میں بھی آئیوٹا موجود ہے ٹھیک ہے تو جو جس کے ساتھ آئیوٹا نہیں ہے وہ ریل پارٹ اسے کہا جاتا ہے یعنی کہ اس میں یہ ریل پارٹ ہے اور یہ ڈی آئیوٹا جو ہے وہ کیا ہے ایمیجنری پارٹ کمپلیکس نمبر اچھا یہ چیز تو ہم نے دیکھا ایک لی کہ یہ دونوں کمپلیکس نمبر ہیں اور دوسری چیز یہ کہ اس میں نوٹ کرنے والی یہ تھی کہ یہ دونوں نمبر آپس میں کیا ہیں ایکل ہیں کیونکہ ان دونوں کے یعنی کے نمبر کے درمیان ایکل کا سائن ڈالا ہوا ہے اگر یہ دونوں نمبر ایکل ہیں تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ اے جو ہے وہ سی کے ایکل ہے اور اس کے علاوہ بی ڈی کے ایکل ہے بی جو ہے وہ ڈی کے ایکل ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ اے کیا ہے اور سی کیا ہے اے اور سی ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اے یہاں پر ریل پارٹ ہے اور سی یہاں پر ریل پارٹ ہے یعنی کہ دو کمپلیکس نمبر جب آپس میں ایکل ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ریل پارٹس آپس میں ایکل ہیں اور ایمیجنری پارٹس آپس میں ایکل ہیں یعنی کہ imaginary part یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں iota کے ساتھ جو بھی ہے وہ imaginary part ہی اس کا کلاتا ہے مطلب کہ B جو ہے وہ یہاں پر imaginary ہے اور یہاں پر D جو ہے وہ imaginary part ہے یعنی کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ A اور C جو ہے وہ real parts ہیں یہاں سے میں اس کو چلیں لکھ دیتا ہوں یہ real parts ہیں real parts اور یہاں سے B اور D جو تھے وہ imaginary part تھے imaginary part ہیں تو یہ real values لیکن part جو ہے کیوں کونس ہے real part یا imaginary part ہیں ٹھیک ہے تو real parts جو ہے وہ دوسرے نمبر کے real part کی ایکل ہوگا اور imaginary part جو ہے وہ دوسرے نمبر کے imaginary part کی ایکل ہوگا اگر یہ دونوں complex number راپس میں ایکل ہوں گے ایک تو یہ یعنی کہ آپ اس کو property کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا operation کہہ سکتے ہیں کہ imaginary number پہ یہ operation ہے اچھا اس کے علاوہ آپ یہاں سے second پہ آتے ہیں کہ suppose ہمارے پاس جو ہے دو real number یعنی کہ complex numbers ہیں کیونکہ ہم complex number پڑھ رہے ہیں تو اسی کی ہم بات کریں گے میرے مجھ سے real numbers نکل گیا تھا اچھا اب یہاں پر ہے A plus B iota یہ ایک complex number ہے ٹھیک ہے اور دوسرا number ہے C plus D iota جس طرح سے ہم نے پہلی example میں بھی لیا C plus D iota یہ بھی ایک کیا ہے complex number ہے اگر ان دونوں کو ہم نے ایڈ کرنا ہو تو ہم کس طرح سے ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے یعنی کہ A plus B iota ایک complex number ہے C plus D iota بھی ایک complex number ہے ان دونوں کو ہم نے ایڈ کرنا ہے تو اس کو ہم کیسے ایڈ کریں گے تو اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ real number real number میں ڈ ہوگا مطلب کہ A plus C ٹھیک ہے real number کو ہم نے real number میں ڈ کرنا ہے اور جو imaginary part ہے اس کو ہم نے imaginary part میں ڈ کرنا ہے مطلب کہ اس case میں اس number میں complex number میں آپ دیکھ سکتے ہیں B iota جو ہے وہ imaginary part ہے تو اس میں ہم دوسرے number کا imaginary part آٹ کریں گے مطلب کہ اس complex number میں آپ دیکھ سکتے ہیں imaginary part کونسا ہے D iota یعنی کہ B iota میں دی آئیوٹا ہم ایڈ کریں گے اس طرح سے آپ نے ایڈیشن کرنی ہے اور اس کو مزید ہم یعنی کہ سمپلیفائی کر کے لکھ سکتے ہیں کہ اے پلس سی تو چلیں ریل نمبرز ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں تو ایڈ کرنا آسان ہوگا اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کمپلیکس پارٹس کا سم ہے اس میں آئیوٹا جو ہے وہ یعنی کہ کامن آ رہا ہے تو آپ اس میں سے کامن لے کر لکھ سکتے ہیں آئیوٹا کو باہر ٹھیک ہے مطلب کہ ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے بی پلس ڈی اور بریکٹ کے بار ہم کامن لے کر آئیوٹا کو باہر لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اے پلس سی دونوں ریل نمبرز ہیں ایڈ کر لیں بی پلس ڈی دونوں ریل نمبرز ہیں ایڈ کر لیں ٹھیک ہے ایڈ کرنا آسان ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریل نمبرز یعنی کہ ریل پارٹس آپس میں ایڈ ہوں گے ایمیجنری پارٹس آپس میں ایڈ ہوں گے جب بھی آپ نے کسی کامپلیکس دو کامپلیکس نمبرز کی ایڈیشن پر فارم کرنی ہے تو اچھا نیکسٹ آپریشن پر آتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس تھرڈ ون تھرڈ ون میں ہم کیا پڑھیں گے کہ سپوس ایک کے جو ہے وہ ایک مطلب کہ آپ کہلیں کہ ریل پارٹ یہ ریل نمبر ہے ٹھیک ہے کے بلانگس ٹو آر کے ایک ریل نمبر ہے اس کے علاوہ اے بھی ہم اسے کہیں گے اے بھی ریل نمبر ہے ٹھیک ہے اور بی بھی ریل نمبر ہے لیکن آئیوٹا جو ہے وہ کیا ہے کامپلیکس نمبر ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم یہاں پر آپریشن دیکھتے ہیں آپریشن کیا ہے کہ اگر ہم نے ایک کے کو یعنی کہ ایک ریل نمبر کو ہم نے ملٹی پلائے کرنا ہے اے پلس بی آئیوٹا کے ساتھ مaliبر کے ساتھ اے ملٹی پلی پلیکس نمبر کو ہم ملٹی پلئے کے ساتھ اسے کر رہے ہیں ایک ریل نمبر سے ہیں ٹھیک ہے کے کیا ہے ایک ریل نمبر ہے ریل نمبر ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ A plus B IOTA کیا ہے A plus B IOTA ایک complex number ہے complex number مطلب کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں product of a real number and a complex number تو یہ یعنی کہ product ہم کس طرح سے apply کریں گے اس کے اوپر کس طرح سے find کریں گے ان دونوں کا product یہ product equal ہوگا کس کے کہ یعنی کہ یہ K جو ہے real number یہ ان دونوں پارٹ سے ملٹیپلی ہو جائے گا مطلب کہ real part سے بھی ملٹیپلی ہوگا علیدہ سے اور imaginary part سے بھی علیدہ سے ملٹیپلی ہوگا چلے میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں یہ real part ہے real part اور یہ ہے imaginary part چلے اب ہم اس کو ملٹیپلی کرتے ہیں K into real part real part کیا ہے A ٹھیک ہے plus K into imaginary part imaginary part کیا ہوگا B iota B iota ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ چیز آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے real number کو اگر ہم نے ملٹیپلی کرنا ہو کسی complex number سے تو ان دونوں پارٹ سے وہ ملٹیپلی ہوگا یعنی کہ real part سے بھی ملٹیپلی ہوگا اور imaginary part سے بھی ملٹیپلی ہوگا اور result میں ہمارے پاس اس طرح سے ایک اور imaginary یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں complex number ہی آئے گا یعنی کہ ان دونوں ایک تو یہ چیز آپ نے یہاں پر نوٹ کرنی ہے کہ ہم نے اس کو ملٹیپلیہ کیسے کرنا ہے یا اس کا product کیسے فائند کرنا ہے ایک real number اور ایک complex number کا ٹھیک ہے product کیسے فائند کرنا ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ real part سے بھی آپ ملٹیپلیہ کریں گے اور imaginary part سے بھی real number کو ملٹیپلیہ کریں گے لیکن ایک اور چیز اس میں یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ جو ان کا result آیا ہے ka plus kb iota یہ کیا ہے یہ بھی ایک complex number ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ka جو ہے وہ real part بن جاتا ہے real part اس کے لائے kb iota وہ کیا بن جاتا ہے وہ imaginary part بن جاتا ہے کیونکہ اس میں iota موجود ہے imaginary part ٹھیک ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ product of real number and a complex number will result into a complex number ٹھیک ہے وہ ہمیں complex number ہی دیتا ہے result میں اچھا next پر آتے ہیں fourth one ہے پہلے تین ہم پڑ چکے ہیں fourth one بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے سپوس ہمارے پاس دو complex numbers ہیں a plus b iota اور دوسرا number ہمارے پاس ہے c plus d iota جیسے کہ ہم نے first میں ہم نے دیکھا تھا کہ addition ہم نے دیکھی تھی ٹھیک ہے بلکہ second میں addition of two complex numbers ہم نے دیکھا تھا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں subtraction of two complex numbers کیسے ہوگا یعنی کہ دو complex numbers ہمیں دیئے ہوں اس کو ہم نے آپس میں subtract کرنا ہو تو ہم کیسے subtract کریں گے جس طرح سے addition بلکل سیم ہے میں addition کی طرح ہی آپ کو سمجھاؤں گا اس کو ٹھیک ہے تو سپوس میں کہتا ہوں کہ a plus b iota جو ہے وہ first number ٹھیک ہے اس کے بعد اس minus کو ہم جو ہے وہ اندر یعنی کہ اس bracket میں لے جاتے ہیں تو یہ بن جائے گا minus of c plus d iota ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ چلیں اب اس کو پہلے solve کر لیتے ہیں a plus b iota plus اس negative sign کو ان دونوں کے ساتھ multiply کریں تو minus c minus d iota اب یہ negative sign ان دونوں کے ساتھ کیوں multiply ہوا ہے کیونکہ آپ یہ اس سے پہلے property دیکھ چکے ہیں کہ minus 1 جو ہے یہ minus کیا ہے minus 1 ہی ہے نا تو minus 1 ایک real number ہے ٹھیک ہے اور real number کا product ہو رہا ہے complex number کے ساتھ تو دونوں parts کے ساتھ وہ multiply ہو جاتے ہیں یعنی کہ minus 1 into c اور minus 1 into plus d iota تو یہ ہمارے پاس result میں ایک complex number آیا جو کہ minus c minus d iota ہے اب یہاں پر ہم نے subtraction perform کر رہے تھے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں addition میں ہم نے کر لیا وہ کیسے convert کیا کیونکہ یہ negative sign میں نے اس کمپلیکس نمبر کے ساتھ میں نے اندر لکھ دیا تھا ٹھیک ہے تو باہر ہم نے ہمارے پاس positive بچ کیا اب ان دونوں کی جس طرح سے addition آپ perform کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے add کرتے ہیں دو کمپلیکس نمبر کو بالکل سیم اسی طرح سے آپ add کریں گے کہ real numbers real part کو real part میں add کریں گے یعنی کہ a ہے یہ real part اور دوسرے complex number کا real part minus c ہے تو یہ آپس میں اس طرح سے add ہو جیں گے یہ minus c اس کے علاوہ imaginary part جو ہے وہ imaginary part میں add ہو جائے گا مطلب کہ b minus d اور ساتھ میں iota common ہے تو یہ iota باہر common میں لگتی ہے ٹھیک ہے بہت ہی سیمپل تھا یعنی کہ subtraction of two complex number اس کو ہم کہیں گے اور اس کا result بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ result ہمارے پاس کیا آیا a minus c a بھی ایک real number ہے c بھی ایک real number ہے تو یہ result میں ایک real number دیں گے تو اس کو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں imaginary part imaginary بلکہ دونوں real number ہیں اور دونوں کا subtraction ہمیں ایک real number دے گی مطلب کہ ہم اس سے کہہ سکتے ہیں real value آئے گی نا ہمارے پاس تو real part یہ بنے گا real part اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں چلیں real number ہیں اور ہمیں result میں subtraction کے بعد real number ہی دیں گے لیکن اس کے ساتھ iota موجود ہے اس سوریہ سے اس کو کہا جائے گا imaginary part imaginary part میں نے ساتھ part کیوں لکھا ہے کیونکہ یہ دونوں add ہوگے مطلب کہ ایک real part ہے ٹھیک ہے ایک real value ہے plus imaginary value ہے دونوں as a whole complex کریں یا subtract کریں آپ کے پاس result میں complex number ہی آئے گا ٹھیک ہے اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک real value کو آپ یا real number کو آپ کسی complex number سے multiply کریں تب بھی ہمارے پاس result میں complex number آتا ہے اچھا next پر آتے ہیں اب ہے ہمارے پاس کے دو complex numbers کو آپ نے multiply ایسے کرنا ہے آپ اس میں پہلے تو ہم نے product of a real number and a complex number یہاں پر دیکھاتا تو اب ہم دیکھتے product of two complex numbers ساتھ میں میں لکھتا دیتا ہوں product of two complex numbers اچھا ایک نمبر اسی طرح سے ہم لے لیتے ہیں a plus b iota ایک یہ نمبر رہ لیتے ہیں اور اس کو ہم نے multiply اس سے کرنا یا جس سے ہم نے product fund کرنا second number ہم complex number c plus d iota یعنی کہ a b کی کوئی value ہو سکتی ہیں اور c d کی کوئی real values ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو لازمی نہیں یہ a b یعنی کہ complex number ہی آئے گا یا جو بھی اس کا result آئے گا اچھا اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو multiply کی طرح سے کریں گے یعنی product of two complex number کی طرح سے find کریں گے جس طرح سے آپ find کرتے ہیں algebraic operations ٹھیک ہے x plus y into x x plus production میں کس طرح سے find کرتے ہیں کہ first number کو دوسرے کے first number سے multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے اور first number کو دوسرے number کے second number سے multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یعنی x into کیا آتا x plus x into y plus پھر second number لے لیتے y into x plus y into y اس طرح سے multiply سے آپ نے اس کو multiply کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ a into c یعنی کہ real part into real part a into c plus a into second جو اس کا number ہے imaginary part جو ہے ٹھیک ہے a into d iota اب a کو ہم نے ان دونوں سے multiply کر دیا اب b iota کو ان دونوں سے multiply کرنا ہے دونوں parts سے multiply کرنا into iota اس کے بعد ہم b iota کو اس کے d iota کے ساتھ میں multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا b into d ساتھ میں iota square iota square کیونکہ b کے ساتھ بھی iota موجود تھا d کے ساتھ بھی iota موجود تھا b d تو چلیں بی d اس طرح سے multiply بی d result آئے لیکن iota into iota کیا ہوگا iota square ہو جائے گا اب اس کو مزید ہم solve کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس result میں آئے گا a c plus a d iota plus b c iota plus b d into iota square جیسا کہ ہم نے پیشل lecture میں دیکھا تھا que iota square کی value کی ہوتی iota square minus one ٹھیک ہے تو اس ورہ سے ہم minus one اس سے replace کر لیں گے iota square سے تو ہمارے result میں a c plus a d iota plus b c iota plus بلکہ اب یہ minus اس کے ساتھ ملٹیپلی ہو جائے گا تو اس ورہ سے یہ minus b d بن جائے گا minus b d اچھا اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ دو ہمارے پاس جو values ہیں ایک a c ہے ایک یہ a c ہے اور b d ہے minus b d ٹھیک ہے یہ دونوں real values ہیں کیونکہ a اور c اور b اور d کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ کیا real values ہیں یعنی کہ ہم یہاں لکھ بھی دیتے a b ایک ساتھ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس طرح لکھتا ہوں a c minus b d a c minus b d اب اس کے بعد دو مزید جو values ہمارے پاس بجی ہیں وہ کیا ہیں a d iota b c iota یہ دونوں imaginary values ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کو ایک ساتھ لکھ یعنی real ایوٹا اب آگے ہم مزید اس کو simplify کر اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں یعنی imaginary parts ہیں imaginary numbers ہیں ان میں ایوٹا common آرہ ہے دونوں کے ساتھ ایوٹا آرہ ہے تو ہم ان کو common لے باہر ایک single ایوٹا لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں پہلے تو real values کو لکھتے ہیں ac bd plus ad plus bc اور ساتھ میں آئیوٹا common باہر لے آیا ٹھیک ہے تو یعنی کہ result ہمارے پاس کیا آیا result میں ہمارے پاس دیکھیں تو آیا ہے ac bd یہ سب کے سب real values ہیں تو ہمارے پاس result میں بھی subtraction ملٹی پلائے کر کے subtract کر نے بعد ہمارے پاس result میں real number ہی آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ real value ہے real value ہے اور ad plus bc یہ real values ہیں لیکن اس کے ساتھ ayota موجود ہے تو اس کو کیا کہیں گے یہ imaginary ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ جس میں real plus imaginary موجود ہو parts اس کو کیا کہتے ہیں complex number ٹھیک ہے تو یہ complex number ہے مطلب کہ دو complex numbers کا product اگر find کریں تو ہمارے پاس result میں complex number ہی آتا ہے ٹھیک ہے اور کس طرح سے multiply کیا جاتا ہے یہ اس کا method ہے اگر آپ یہ سارا کا method نہیں use کرنا چاہتے تو آپ simply یہ use کر سکتے ہیں ac minus bd plus ad plus bc یعنی کہ اگر دو values ہمارے پاس موجود ہیں چلیں ہم ایسا کریں کہ جب اس کو solve کریں گے product کسی کا find کرنا ہوگا تب ہم جا کے دیکھیں گے کہ یہ کہاں پر use ہوگا کس طرح سے نیکس لیکچر میں ہم آگے ہم اس کو پڑھیں گے complex numbers کو